بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسہ اہل البید ویتہرکم تطیرا صدق اللہ و مولانا لازم ربی شرح لی صدری و یزر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یا رسول اللہ اندرہ لنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اننا و اننا نیفی بھار غن میں مورکن قضی عدیسہ اللہ ناس قالنا لی قمسطن نختفی بیہا حر الوبائل حاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما سیدہ زہراس یا حضرت صفید امیر علال پاک باول شیر کلندر ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا لن نبی یا ایوہ اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلموں تسنیما دروشی پڑھئے با آوازِ بلندرامی با آواز سلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اور انچی آواز سے سب پڑھئے السلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابی کا یا رحمت اللہ العالمین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ حسین یا نو یاد کروان دی لوڑ نہیں کیوں جی خالد ہے حسین یا نو یاد کروان دی ضرورت نہیں ہم ہی حسین بولیے سوان اللہ ہم ہی حسین نو محرم الارامے تو جمعت المبارک ہے تو پرنور سعادتہ نے تو اشاقہ نے مصطفیٰ پتہ چلے انفیہ غوثیہ تکیہ والی مسجد اندر اشاقہ نے حسین ادھر والے بھی بولو اشاقہ نے حسین حسین پاکدہ ذکر کر کے پیغام دے رہنے کہ او پیغام جیڑا مہین و دین چشتی دیتا ہے مل کے باواز بلند اظہار کرو شاہ است حسین بادشاہ حسینی دی آواز آئے است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین وہ دل ہی کیا جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا جس میں سمویا نہیں حسین عالی ہے وہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین اللہ جرحات حسین پاک دے نا دے بولے آت اٹھا کے بولے آواز بلند کر کے بولے اللہ دنیا ہوتے حسین پاک دا صدقہ اندھی نسل پکہ حسینی بنا دے پکے حسینی بن جان زہرہ پاک دے نوکر بن جان وہ دل ہی کیا سنو رو بھائی اور کتھا پیس کر رہے ہیں آتھوڑی آواز بھائی آواز بھائی وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین عالی ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کریں تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین سرداد نداد سرداد نداد ابو بکر بن علی داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد عباس بن علی داد جنابِ حورداد قاسم داد سوچتے ہوں گے ابو بکر کا نام کیسے آیا عمر کا نام کیسے آیا عثمان کا نام کیسے آیا میں کہ عباس علمدار کا نام تو سبھی لیتے ہیں کہتے علم اٹھایا عباس نے اس لئے علمدار ہو گئے میں کہ عباس کے بھائی کا نام بھی عثمان ہے عباس کے بھائی کا نام بھی عثمان ہے سکے بھائی اس کا نام عباس کے بھائی کا نام عثمان ہے علی نے ابو بکر نام رکھ کے عمر نام رکھ کے عثمان نام رکھ کے بتایا لوگوں میں ابو بکر سے پیار کرنے والا عمر سے محبت کرنے والا عثمانِ غنی سے پیار کرنے والا یہ ہیں حسینی بولی الحمدللہ ہم ہیں حسینی نام رکھ کے بتایا کوئی نہ سوچے یہ لڑائی تھی نام اس لئے رکھا جاتا ہے کوئی بندہ اپنے شریکان دے نہ دے جیدھے نل تشمنی ہوئے لڑائی ہوئے قدی نسل دا نام نہیں رکھ دا علین ابوبکر دا نام رکھے عمر دا نام رکھے اس لئے نام رکھا ابوبکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جناب کاسمداد جناب ہورداد وہہ بن کلبیداد اونو محمدداد کاسمداد اببا سلمدارداد علی اسگرداد آقا حسینداد سرداد ناداد دستداری دست یزیم حقہ کہ بنا اللہ اللہ قرار آقا حسین حسین شاہ حسین حسین بادشاہ آقا حسین 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 ہر قسم بھی حمد و صناعت و بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عدیب باق مقدس متحر بارک علیہ دیندر نظرانہ عقید و تم عبت پیش کرنے تو بعد دعا اللہ حکم الحاکمین حق اور سج بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آپ آبا مستمع اللہ کریم حق سن کے حق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وحمد اللہ تعالی محرم الحرام دوسرا جمعت المبارک ہے نو محرم الحرام ہے شبِ اشورہ قریب ہے اللہ اکبر قبیرہ بلا تمہید اپنی گفتگود آغاز کر رہے ہیں حسین اوے جڑا مصطفیٰ تے کندیاں تے سواری کرتا رہے ہیں تقریر دا آغاز ہے اس طرح کے جمعہ دا ٹائم بھی تھوڑا ہے اقتصار نہ لیں شہادت بھی پیش کرنی ہے حسین اوے جڑا مصطفیٰ دیکھ کندیاں تے سواری کر دے رہے ہیں حسین اوے جدے واسطے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیتا ہے حسین اوے جن نے حضرت فروق آزم تے کندیاں تے سہر کیتی ہوئی ہے غور نہیں کیتا جسوا بھئی حسین اوے جن نے حضرت عمر دے کندیاں تے بھیک مدینی دی گلیاں دی سہر کیتی ہوئی ہے اسی اس حسین او منیاں اس حسین دی منیاں جدنال عمر بھی پیار کیتا ہے جدنال ابو بکر بھی پیار کیتا ہے نام رابزی ہیں نام خارجی ہیں ہم پکے سننی ہیں جی جی بولیں آپ ہاں الحمدللہ رب العالمین میری ماں بھی حسین نہیں میرا باپ بھی حسین نہیں جی آجی صاحب میری ماں بھی حسین نہیں میرا باپ بھی حسین نہیں کیونکہ ہمیں یہ سبق نبی پاک کے صحابہ نے بتایا ہے ہم نے کاندوں پہ اٹھا کے بتایا ہے کہ حسین بلکہ پیان کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے حضرت امام حسن پاک دے مام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نلین مبارک نو مٹی لگی تو جو ہے حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تبیہ کے مٹی لگی ہوئی آپ نے اپنی دستار کھولی آئے آئے دستار کھول کے نلین صاف کیتی اس نلین صاف کر کے حسین نو پیار کیتا تو پیار کر کے فرمایا لوگوں کیا حضور دستار کھول دیتی فرمایا دستار تھی شاہی کونی تو انہوں نہیں پتا میں مصطفیٰ دے نڑے پیندہ رہاں مصطفیٰ دے قریب پیٹھ دا رہاں تو انہوں تبا کیا ہے کی مقام اور مرتبہ ہے اگر کائنات والے انہوں پتا چل جائے کہ حسین تھا شان اور مرتبہ کی ہے تو لوگ حسینوں کدھی کندیاں اپنے ہاں تو تھلے اتار نہیں اتنی شان ہے حسین کہ کندیاں تو اتار نہیں کہ کون بیان کر رہے ہیں صحابی رسول بیان کر رہے ہیں صحابہ وہاں پہ گئے یا نہیں آئے یا نہیں اٹھے میں کہا بھارا اسی کسے تفرقے بازی دی گال نہیں کر دے فرقہ وریعت لانت کا لیاں مگر جو مذہب حق کا اہل سنت ہے جو حقیدہ ہے وہ گجوج کے بیان کر رہے ہیں جو حسین پا کردار پیش کیتا جو حضور علیہ السلام جی صحابہ اہلِ بیعت محبت تک کردار پیش کیتا ہے وہ بھی تی ضروری ہے نا وہ کس نے بیان کرنا ہے ہاں مالک اہلِ بیعت ہی نہیں نہیں تو سنگھو اور نہیں فرمایا آئی تھا اہلِ بیعتِ رسول ہیں جنہ دیشان اچھا اللہ فرمایا انما یرید اللہ علیہ با انکو مر رکسہ اہل الویت ویطاہ رکم تطہیرہ ہر قسم جی نجاست مطور کر دیتا ہے نہ پہلوں نیڑے سی نہ آوے کی نہ ہو سکتی یہ خیال بھی نہ کرے آجے وہم اچھوی نہ لے آجے سوچ اچھوی نہ لے آجے ایک خیال ضرور کرے آجے کہ ہے پاکسان ہے پاک نہیں تو جیڑا انہ دا نالوے نا وضو کر کے مرکسہ بھی تے تسی بولنا باندہ توڑا جیڑا انہ دا نالوے نا وضو کر کے آئی صاحب جیڑا انہ دا نالوے وضو کر کے جیڑا انہ دا نالوے پاک ہو کے وہ بندہ بھی پاک ہو جانا بات یہ ہے کائنات نے ساری روح زمین اتے مصطفیٰ دین دا پیغام دے رہا ہے اللہ دی توحیدہ پرچم بولن کر رہا ہے کوئی کتوں آ رہا ہے کوئی ملے کے سے بستی تو چوک تو چراوے تھے حضور دی بارکہ اندر آکے حالت ایمان اندر داخل ہو رہے ہیں مسلمان بن رہے ہیں جنتی بن رہے ہیں پاک مصطفیٰ پہ کر دینے حضرات توچھو میں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ دے بندیاں نو پاک کیتا اللہ دے حکم نال اللہ فرمایا جبریل برمایا میرے یادی بارکہ اندر قرآن لے جا تے جا کے میرے معمول کو سونا رب اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ علیہ دے با انکمر رچسا احلال بیت بایتاہرکم تطہیرہ تیری زہرہ بھی پاک ہے تیرا علی بھی پاک ہے تیرا حسن بھی پاک ہے تیرا حسین بھی پاک ہے زور سے بولو سبحان اللہ تیرا زہرہ بھی پاک علی بھی پاک حسن پاک حسین پاک اے بھی پاک نے یار پہلو پاک نہیں سن پاک سن فرمایا اعلان کیتا جا رہا کی اللہ رب العالمین اعلان فرمایا قرآن کریم اندر اعلان فرمایا انما یریند اللہ ہونیو ذہبا انکمر رچسا احلال بیت ویتاہرکم تطہیرہ فرمایا اعلی بیت رسول پاک نے صحابہ اکرام نے پیار محبت کر کے تو انو میں نے پیغام دیتا ہے میں کیا بہرہ رہنے حضرت ایماں اکہ حسین یا حسن پاک نے نہ لینو صاف کر کے در سے آئے میری باہ میں انو سبق بڑھایا ہے میرے باہ میں انو سبق بڑھایا ہے ابو حریرہ کہنا کی جا رہے ہو میں کیا تکھیاں چونک دی مسجد بھی چونکی اے ہی آواز آئے گی جو نبی پاک دے صحابہ سبق دے کے گہنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے ابو حریرہ جڑے صحابہ دے پیروکار یعنی صحابہ دے محفت رکھان والے اس شاکہ نے حسین بیٹھے ہو مل کے دھار کرو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے یا لگے آج حسین پاک دا نالوے گج بج کے آباز اٹھا کے آج آکا حسین دا نالوے حسین دا نالوے حسین دا نالوے یوں دے دے راضی ہو جائے حسین دا نالوے راضی ہو جائے اس وہاں سے آج بج بج کے جمعہ ترمہ بارک نیا انہا پر نور ساتھ آدھے اعلان کرو یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے جنہیں پڑھنے ہیں اچھی ہوا بندے گال سن لو گال سن لو بندے کوچھ نہ بولنے انہوں نے بس نہیں ہونے تیسی بول بول تھا کے جانے ہیں تو آڈی باس پتہ نہیں کی تھے گھڑی اللہ تانو برکت دے تیس واسے انج ذکر حسین کرو کہ پتا چلے مکینے گمب دے خضرہ راضی ہو جائے آہ اوپ آئی کسے دے پتر دا نال آئیے نال بڑے آئیے حالا ہوندے جو خاصیتہ نام ہی ہونا ہوندے جو کمال نام ہی ہونا تیسے دے پھو ہو گئے دادیاں گئے کہ یہ نا تیرا پوترہ بڑا چنگ ہے بول دا بڑا چنگ ہے گال بڑی چنگی کردہ ہے سیانہ بڑا دانہ بڑا بڑی بڑی گال سنائیے تو پھول جائے گا کوش ہو جائے گا کیوں میری نسل دی یعنی میری جہد دی گال ہو رہی میری آلو لا دی گال ہو رہی تیسے تر تکریم دی تیسے پتہ حسین کونے جیدہ نانہ امام اللہ بھی آئے جیدہ ہاتھ جوان دا تھلے رہ گئے ہون دا اپنا نصیب ہے جیدہ نانہ امام اللہ بھی آئے جیدہ امام زہرہ ہے جیدہ باپ علی ہے جیدہ ویر حسن مجتبہ ہے جیدہ یار ابو بکر دے عمر ہے اے محبتہ دے پیار پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز نہ بولو یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے اے محبتہ دے پتروں ہاتھ اٹھا گے بیمار بندے بھٹن ہوا بھی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے کون حسن حسین جنہ دیشان ورال ورائے میرے مصطفیٰ فرمایا جیڑا انہ نال پیار کرے گا اور شاہ مالا خدا ہوگے نال پیار کرے گا فرمایا جیڑا انہ نال پیار کرے گا مصطفیٰ ہوں گے نال پیار کرنگے میں کہا جدہی ماں زہرہ ہوئے جدہ بابا یلی ہوئے جدہ بھیر حسن ہوئے جدہی نانی خدیجہ ہوئے جدہی نانی آئیشہ ہوئے جدہی نانی آئیشہ صدیقہ ہوئے جدی نانی حفظہ ہوئے جدی نانی حضر دے حمین حبیبہ ہوئے میں کہہ نانا لوگ جی نانی نہیں ہو سکتا جاتے مصطفیٰ نبی پاک دیاں یار آیاں تیرا شادیاں تنیاں کتابان در آیا میں کہہ آ سٹا کی دا سون لے نبی پاک دی ہر بھی بیدہ حیاء کرنے والے ہر بھی بیدہ تکریم کرنے والے ہر بھی بیدہ عزت کرنے والے ہر بھی بینا پیار کرنے والے میں کہہ سٹا ایمان اور حقیدہ میں کیا کون حسین میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا حسین میرے بچوںوے کدھی انج نہیں ہویا کہ نانا کا وے پوترینو اے میرے بچوںوے بڑھ کے مصطفیٰ فرما رے اے میرے بچوںوے میں اے دے بچوںوے حالِ کائنات آرینو سمجھ نہیں آرہی مقامِ حسین کی آئے میں کیا مہتے گلی گلی ہوکا دے رہاں گلی گلی پیغام دے رہاں گلی گلی روڑا پا کے کہہ رہاں رسول نانا بابا علی رسول نانا تھوڑی کی آواز کنٹرول کرے آجے ایک ہونو تاڑی آواز آئے کچ کچ کے بولیں آجے رسول نانا اگلا مصرہ کہنا ہے بابا علی رسول نانا بابا علی حجیبی کچھ نہیں حسین کی رسول اگلا مصرہ سنو کہ انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا رسول نانا بابا علی حجیبی کچھ نہیں کیا بات تو ہڑے زونگ دی اللہ تانو آباد رکھے دعا دے رہاں یا اللہ چم میں بیج کو گویلہ کو کڑیوں دیئے رب دی بار کا جو دعا کی دی جائے رب من جاندہ ہے دعا ماں کبھول کر لیندہ ہے انہا پاکہ دھنا لے رہے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں کبھولی کبھول لیں اللہ دھام قربلائے مو اللہ دی سہر کرائے جیڑے کچھ بات کے ادھار کر کے کہہ رہے ہو رسول نانا حسین کی حسین دی ماں نبی دی دیئے جیسے بندے دا ہاتھ تھیلنے ہوں دا اپنا ماں لے رہے ہیں ہوئے ہے کائنات اندر کوئی ایسی ماں جیڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی بر کی ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑ ہے جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مصطفیٰ نو ناراض کیتا جنہیں مصطفیٰ نو ناراض کیتا انہیں اللہ دے غزب نو آواز ہی تھی حضرات سنو جملہ توجہ نال سنے آجے میں کہا سیدہ زہرہ پاک دوں حضرت ابو بکر راضی حضرت بروک عاظم راضی میں کہا جس محبوب دے جس میں پاک دے ہوتے نا پاک مکھی نہیں بیسکتی انہ دے عقید دے مطابق پھر ابو بکر کی میں چلا گیا عمر کی میں چلا گیا میں کہا سیدہ زہرہ بھی راضی نے حسنین دا نانا بھی راضی ہے حسنین دا نانا بھی راضی ہے کیوں ابو بکر دا کی دا سی حسنین دیما نبی دیتی ہے عجیبی پوچھنا ہے نائی نائی کھاڑ کھاڑے اپنا کھڑاک بہاؤ درا بولو حسنین دیما نبی دیتی ہے عجیبی پوچھنا ہے آخری بندے تاک بلک ساو تو آتھ کھڑے 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 ہو درا کھڑے ہو کے نالا لواؤ سلام یا حسین اچھی آوازوں سارے بولو سلام سلام یا حسین سلام یا حسین بھائی آکو اینو پاہنا کھڑے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جی جی ہاں اٹھاؤ دونوں ہاتھ کھڑے بولو سلام یا حسین 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 میں کسے چوہری ایم پی ایم میں نے کھڑو کھڑو کے ہزار بڑی سلام کراں اندھی مردی ہوئے کیسے سلام دا جواب دے گا ورنہ دوروں اشارہ کرے گا سلام یا حسین ہر واری جواب آئے گا پتہ ہے نماز شاکنہ مصطفان وہ اتھاؤ بے کے یاد کریے مدد مدینیوں آجا دیئے آئے آئے میں نالا کی باب مطابع دے اور ایک جلسہ تاریخی کرنا ہے جی تاریخی جلسہ کرنا ہے کھڑا کے اندر سننی نہیں ہے آؤ کے سارے بندے کال زہر تو لے کے مغرب تاکہ انشاءاللہ چار بجے میں آزر ہو جانگا مگر تُسا دو بجے آ جانا ہے لنگر دا لنگر حسین ہی ہیں ہاں جی ہاں وڈا سکول ہائی سکول وڈا اندھے نال سٹینڈے اوان برادران دا اندھے اندر زیم و شان ذکر حسین دے ہر گلی عرم اللہ پجا بندے وی بندی گزر کے جانگے انشاءاللہ اے ویڈیو بن کے ماسٹر نیوز اچڈی والے پوری دنیا دے جانی ہے کل دی بھی جائے گی انشاءاللہ کہ پیغام جائے گا کہ کھاڑک والے کمیں حسین پاک دا نال آئے دے ہیں پورے پاکستان دے ست سو بڈا اجتماع آل سنت دا دس محرم سکھے کی منڈی وجوان شریف پیر سید فیض الحسن شاہ ساں نیٹ تکڑ کے دیکھ لو نیٹ تکڑ کے پیر سید فیض الحسن شاہ ساں وجوان شریف والے اندھا ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان کیتا ہے اوہ سنیوں اوہ سنیوں اوہ کچھ خیال کرو کوئی حمد مارو جی ایک بندہ ٹرے آئے دے نال چار بمہ بڑھو بڑھو گے اے سال ہوگے آئندہ سالے اس تو برچڑ کے لازن کی رکھے کر آگے اور دسنے حسین پاک دے حقیقی وارت زندہ نے الحمدللہ رب العالمین با سکا جواد کے اعلان کرو میں کیا پیغام دے رہا ہوا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا بھول نہ بھول نہ بھول نہ ہاتھ اٹھا کے گچ کے بھولو سہان اللہ بھول نہ 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 اس حیل پیدا ہوئے ہیں امِ فضل فرماندیا نے نبی پاک دی بارگاندر یا رسول اللہ سونا میں خواہ وے کے آئے تو ہاتھ جسم دا کوئی حصہ کٹ کے میری گود اندر آئے آئے حضور فرمایا مسکر آئے فرمایا غام نہ کر رب میری تیزہرہ دے کر پتر پیدا کرنے والا آہ 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 فرمایا بیٹا آ گیا پھر امیں فضل آئی ہے یا رسول اللہ پھر خواہ ویک ہے بڑا غمگین سرکار دی بار گندر ویکیا آقا حسین و نبی پاک نے اپنی گوتیچ بٹھایا ہوئے آئے بٹھا کے سرکار حسین ور ویک ہی جا رہنے ویک ہی جا رہنے ویندیا ویندیا حضرت میں فضل فرما ہوں دیا نے میں قریب آئی ویکیا سرکار دیا اکھا میں چاہ سوائے میں پوچھا سوڑیا ہویا کیے فرمایا اے میرا نواز آئے جدن علم میں نم پڑا پیارے فرمایا ہونے میں کفرشتہ آیا سے ہونا کیا اللہ فرما رہا ہے سوڑیا اے دین واسطے قربان ہوئے گا میرے مصطفیٰ اسے ویلے دعا کی تھی یا اللہ اے اوکھا ویلہ تھے کڑیاں اگر حسین تھے آجاں مولا حسین نو سبر بھی عطا کریں حسین نو عجر بھی عطا کریں حضور دعا کی تھی پیدا ہوئے تھے بہار آیا گئیاں خبران دے دیتیاں میرا نواز آئے شہید ہوئے گا میدانِ کربو بلا اندر بہرحال مسلمان بھائید وجو فرمانا میں کیا مصطفیٰ دستے کی پہنے پیغام کی دے رہنے لوگوں میری آلال پیار کریں آجے عزمت آنے نبی بھولنا لوگوں عزمت آنے نبی بھولنا جانا بھولنا جانا 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 جنہ انہوں راضی کیتا ہے اونا مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے جنہیں مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے اونا خدا نو راضی کیتا ہے فرمایا جنہ انہوں راضی کیتا اسی اوہاں جڑے حسین دے بھی نو کرا اسی اوہاں جڑے حسین دے بھی نو کرا دچ بچ کے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا حضرات اس ہاں مرنا ہے میں بھی مرنا ہے صبح و شام جنازے دیکھنے ہیں کوئی آرہی ہے کوئی جا رہے آئے دنیا ختم ہونا والی جدہ ملک الموت نے آنا ہے جدہوں میں روح قبض کر نواز دے آنا ہے ممی دنیا تو چلے جانا ہے تو سامی چلے جانا ہے ہر بندہ اپنے ویلے نال ٹور جانا ہے آقا حسین لجپال تو قربان جہاں میرا شاعر نے بڑی محبت تا نقشہ پیش کیتا ہے اور اپنی محبت تا ادھار کر دیا ہویا اعلان کیتا ہے شاعر کہندہ ہے کہ جدہ امہ ہوتا نہیں ہے دنیا چھڑ کے جان دے آئے ہونا ہے میری چار پہی تو آڈی چار پہی اس چھوک تو گزر دی ہونا ہی ہے اینا دکانہ والے ہم محلے والے آڈے تیری میری چار پہی وال تیرے میرے چنازے والے شارہ کر کے کہنا ہے اگر دنیا ہوتے رہ کے آل محمد دی محبت لے کے گیا غلامی سیدہ زہرہ دی لے کے گیا غلامی زہرہ پاگ دے پترہ دی لے کے گیا مر جانا ہے ہزارہ من مٹی پہ جانا ہی ہے کسے کم نہیں ہونا اوٹھے کم ہونا ہے مدینے دے تاجدار کم ہونا ہے میں کہا جب مر جانا ہے چار پہی جانتی ہونا ہے جنازہ جانتا ہونا ہے دشار نے اپنی محبت آئی دہار کیتا ہے انہیں کیا کہ جب فریشتہ آئے اجر سننی کا راجف پوچھے تیرا میرا تعرف کی ہونا ہے ملک صاحب جنازہ جانتا ہونا ہے چار پہی جانتی ہونا ہے تیرا میرا تعرف کی ہونا ہے تیرا میرا تعرف کی ہونا ہے لوگا تعرف کی کروانا ہے یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا لوگوں اٹھا دونا سیدہ زہرہ پاگ دے نہ دے جل دی تمنہ ہے مار جانا کسے کام نہیں ہونا مگر تیرے میرے جنازہ جانتا ہوئے لوگ ضرور اعلان کر کے کہنے یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا لوگوں یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا یہ قدائے یہ قدائے بلکہ میں جو کہیں دوا روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے صرف حسین پاک آباس پاک دا نوکر آخر تک بولے گا سنو روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے جملیاں والگور کرو روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا لوگوں یہ قدائے در زہرہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑی ماں یوں میں جڑی ماں ہے جڑی ماں سیدہ زہرہ تھی غلامائیں ساڑیاں ماں وائیوں نے جڑیاں سیدہ ختیجہ دیاں نوکرہ دے غلامانے سانو سبق دیتا ہے پتروں حسین دے نایاوے اکھ میں چانسو لے انہائیں اور پیغام دینے بی بی تو آٹے پترہ دے غم میں چسیویں شاملہ یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا یہ قدائے در زہرہ ہے پتانا آخر آقا حسین لجپال پچھل جمعت المبارک نے شہادتا پیس کی دیاں آقا حسین لجپال اس جگہ میدانِ کرب بلاندت شریف فرمانے اس میدانِ آپ نے آواز بلند کر کے فرمایا دنیا دیکھو تے جو پہچانو میں کونہ کل اے نا اکھیا جے کسی جان دے نہیں کل اے نا اکھیا جے کسی پہچان دے نہیں سانس اللہ اکبر اتمامِ حجتوا سے میرے امام نے کسے جگہ جائیے نا کسے فوجیدوں کسے دوسری فوج والے نوں الڈ کری داؤ جاگنا پہ ہیں خیال کریں میں آگیا حسین میں اس امت دا جرنیل غور نہیں فرمایا اس امت دا جرنیل حسین حسین پاک فرمایا دنیا دیکھو مینے پہچانو میں کونہ میرا نانا امام الانبیاء میری ماں زہرہ میرا بابا علیہ میرا ریر حسن مجھ تباہ فرمایا خیال کرو انہیں کیا حسین تخت و تاج مل جانگے حسین مدینے چلا جا بیعت کر کے گتی نشین بڑھ جا پیر بڑھ جا تیرے تو وڈہ پیر کونی تیرے تو وڈہ گتی نشین کونی حسین فرمایا میں ایسے گتی نگی کرنا ہے جب میرے نانے دی عزت یا نموس پیرا کوئی مدینوالا ہوئے گا فرمایا میں نانے دی عزت اور نموس واسطے آیا میں نانے دی عزت اور نموس واسطے مدان اندر آئے اوہ دنیا دے تمہیں نے پہچانو کونہ آقا حسین لجبال مدانے کر وہ بلا اندر آئے نہیں حسین اس مدان اندر آکے مذاکرات ہو رہے نہیں مذاکرات ہوں دے آخر ٹیبل ٹاک ہوں دے گفت گون دے گلہ ہوں دیا رہیا انکار ہوں دے رہے اٹھ محرم آگئی نو نو دی رات آگئی آقا حسین لجبال حسین وعدہ کردہ انہانے کو جنت لہے کے دے وانگا مگر دنیا دے کوئی خیال نہیں کوئی خواب و خیال نہیں مگر دنیا دی دولت دنیا دنشا دنیا دے ہوتے یہ تو ذہن دے سوار ہو جان پھر کتے خیال رہن دے کہ نبی پاک دیا آلے آقا حسین لجبال آپ نے فرمایا پہچانو مگر آقا حسین سارے انہوں خطبہ دے کے فیار فرما کے فرمایا جی کوئی جانا چاندہ چلا جائے جس میں چراغ جلایا گیا دیکھ جن نے بلائے سن سارے بیٹھے ہوئے سن حسین فرمایا کسے نو جان پیاری کوئی نہیں کوئی جانا چاندہ چلا جائے میں نو لگ دائے صبح جنگ شروع ہو آقا حسین اینا جملہ فرمایا یک بار سارے ایک آواز رن بولے آقا اگر سن جان پیاری ہون دی اسی مدینی ہو نا یان دے آقا جان پیاری ہون دی اسی مکیوں نا یان دے آقا اس جان وہ کی کرنا ہے جی حسین دے نا تے قربان نہ ہو جائے اس جان اندر میرے امام ایک کل جا کے گفتگو فرما رہنے ایک ایک نو ٹائم دے رہنے ایک ایک نل گل کر رہنے آخر صبح دا صورت روح دے قریب آیا تحج تا ویل آئے ہویا سارے نوافل پڑھ لگ پہنے سارے ذکر فکر کر لگ پہنے تحج آزان فجر دا ٹائم ہویا میرے آقا حسین لج پال آواز دے فرما میرا پتر اکبر کتھے گئے آئے آواز آئے اپو جی حکم ہوئے اکبر حاضر غم حسین اندر آسو آگیا جہنم دیا اگنو جان آواز دے کافی اے اس شاکہ نے حسین بڑی غور آقا حسین آواز دے آواز دے فرما میرا اکبر کتھے گئے اکبر آئے جی ابو جی حکم ہوئے فرما پتر آزان پڑ آج ایسی آزان پڑ جا کیا متک دوبارہ ایسی آزان کوئی نہیں پڑ سکے گا اکبر نے آزان پڑ آزان پڑ کہ میرے حسین جماعت کروائی جماعت کروا کے آقا حسین لجپال نے پھر مخاطبہ کے فرما ہون میں کوئی جانا چاندہ چلا جائے ارز کیتی حضور بار بار اس کال دا آپ اعلان نہ کرو اسی نہیں جانا اسی مرن واسطے آئے ہیں حضور اسی کلمہ تو آگے نانے دا پڑے آئے اسی اونو محمد جناب کاسم جناب حور پہلی شہادت جناب حور دیئے جیدے اوہ دنو ادھر آئے سا اپنے پتران پیار کرنے والے دل تھی ہاتھ رکھ گال سنی آجے علی دے پتران دا کی حال آقا حسین لجپال میدان کرب بلان در آئے آپ نے فرما اک کر کر کے جا رہنے تین دن دے تر آئے سید ہوئی سبزیاں خوشک زبان پھر بھی ود ود جان دکیاں میرے غازیاں شیر جوان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اک کر کے سب قربان سب دیا قربان آئے 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 تیاری فرمان لگے روے کیا ایک جوان پتر آیا ہے بڑا خون سورت جوان بڑے سونیا ظلف رکھی آئے 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 جی میں اجازت دے آئے اکبر پتر تن اجازت نہیں ارز کی دیا پو مینو کیوں نہیں اجازت چاچوں آباس چلے گئنے میرا آسکر چھے مہین نیدہ چلا گیا آئے آن محمد گربان آئے ابو جی مینو اجازت کیوں نہیں فرما پترہ تیرے نال میری پین زینب بڑا پیار کر دیئے پتر تیری شکل مصطفہ نال مل دیئے جدو میری پین غم ستان دائے جدو میری پین تو کس ستان دائے میری پین اکبر تم ویخ لین دیئے سکون آجان دائے اکبر جناب والا پتر میرے کون اجازت نہیں تیری تیری اجازت تیری پکھو گھولے سیدہ زینب دیکھ امی اندر آکھ حضرت امام اکبر گئے جا کے ارض کی دی پکھو امی اجازت دیو ممی نانے دین تو قربان او جاوا اتنی ارض کی تی سیدہ زینب پکھیاں ہون تے پیار آئی جان دائے سیدہ زینب فرما لگی اکبر میت نو پتر بھن کے پالے آئے پتر میت نو جدا نہیں کرنا ارض کی دی اجازت دیو میں جان آئے سیدہ زینب فرما اکبر کی اجازت دیا جدو دکھ ستان دینے میں تنو بیخ لین کیونکہ تیرے بچوں حسین بھی نظر آن دا مصطفیٰ بھی نظر آن دینے پتر تیرے بچوں حسین بھی نظر آن دا تیرے بچوں مصطفیٰ بھی جوڑ لیں حد جوڑ گرد کی دی حکم عزازت دیو میں جان آن یاد رہتے امام اکبر بول کہیں لگے پتر اجازت دیو میں نان دیتی تو قربان ہو جان میں ٹورتی ہوں جبھی جان آئے اگر نان مصطفیٰ دیتی تو چلا گیا لوگ آکھن کے جوان اکبر بچا لے آئے لوگ آدھے نن نن شہید ہو گئے نن اکھو اجازت دیو میں جانا چانا سیدہ زینب پاک فرمایا شہربان کی تھے وے آواز آئیں جی میں حاضر آکھا زادی حکم ہوئے سیدہ شہربان آئیا آپ نے سیدہ زینب پاک فرمایا تیرا پتر اجازت پہ مانگتا ہے اس مادی کی زندگی کسے دا پتر باہر جائے ماما کہن دیا نے باپ پڑتا خسن والیاں گھران مچ ماما پینا ہر ماں دعا کر دی شہربان میرے پتر دی خیر ہوئے شہربان پردیس کے آئے میرے پتر دی خیر ہوئے شہربان کسے نوک جی تتی ہوا نہ لکے او ماما تڑپ جا دیا سیدہ زینب پاک برمایا پتر تیرے باہر سے گری دعا کر آ عدرت امام اکبر کہن لکے آقا ازادی بس دعا کرو اکبر تیری کوئی گل نہیں بس نانے دے دین دی خیر ہوئے نانے دے دین دی خیر سیدہ شہربانو ماما پھر ماما ہوں دیا نے آپ نے پتر نو سینے نہ لایا اور سینے لا لا کے فرمایا پتر اکبر کی گل ارد کی تی امی جان اجازت دی اپھو نے اجازت دی تی تی تس امی اجازت دی حضرت امام اکبر ان بات کی تی ماد کلی جا پھٹ گیا آج جدی ماں نظر نہ ہوئے خوشید عویلہ ہوئے رو روح کے پورا حال کر دیں دیں کہ میری ماں نظر نہیں آ رہی ہے سیدہ شہربانو فرمایا پتر اکبر جوان ہوئے ہیں اٹھارہ سال شادی چڑھ دیں جوان ہوئے ہیں لوکادیاں خوش آن دیں پتر چھوٹے نے جوان ہوئے گے شادی کرانگی محل معاشر انہوں پتا چلے گا آج میرا پتر دولہ بنے آئے اکبر دولہ تے نہیں بن سکیا شہربانو اندر گئیا ایک پرانی جہی گٹلی کھولی تڑپ جاؤ گے سامنے کھولی کھول کے وچھو ایک کپڑا کڑیا کڑتا کڑیا اے اڑتا کڑیا کڑتا کڑ کے کہنے گیا اکبر دولہ تے پتہ بننا کے نہیں بننا ایک بری دولے والا سوڑ پا کے میں نبخ میمی جا کے مدینہ دسانگی میرا اکبر دولہ بنے آکی سوڑا لگدائے آج بڑا چاہ ہون دائم کہنی میرا پتر دولہ بڑے آئے بڑا سوڑا لگدائے میرا پتر دولہ بڑے کائنات ساریاں جوانیاں ایک پاسے میرا پتر ایک پاسے اے بی تی نبی دی آل دا انہ پتر امام اکبر نے کڑتا پایا تڑپ جاؤ کہ حضرات ہوسلا نہیں کہ میں بیان کرا حضرت امام اکبر نے کڑتا پایا کڑتا پا کے سیدہ زینب کہہ لگیا جس ویلے پتی جے پانج دولہ بن دینے او پہڑا واگ بڑائی مگ دی آنے او درون نی سکین آیا گئی آگے کہہ لگی ویر اکبر کتھے چلے ہو میں نو بی لے چل حضرت امام اکبر فرمان لگے پہڑے کتھے چلا نانے دین دا ہو کا دین جا رہا پیغام دین جا رہا اتنی بات کی دین نہیں سکین آدھ یا تیخہ نکل گئیا کہہ لگی یا ویر تو نہ جائیں اکبر گیا واپس گیا واپس نہیں آیا چاچو عباس گئے نے واپس نہیں آئے اکبر اسگر گئے نے واپس نہیں آئے اکبر تین اجازت نہیں ننی سکین میرے امام نے سین اللہ کے دل سادے کے فرمایا سکین میں نو نانے دین واسطے جانا پائے گا پہنان پرا آدھ بڑے مان ہون دے نے کسے پہن دا پرا آدھ ہوئے نا کسے پردے سود پہن سکھو خبر لگ جائے سارا دن انتظار کر دی میرا ویر نہیں آیا مل لے اندر سہل یان دس دی اج میرے ویران آئے اج میرے ویران آئے پھر چھوٹے ویر ہون تے چھوٹیاں پہن سیدہ زینب سیدہ سکینہ نو میرے امام اکبر نے قریب کر کے ایک جملہ رشاہ سنو تے تڑپ جاؤ گے غم حسین اندر آن والے حضرت امام اکبر فرما لگے فرما لگے سکینہ جب مدینے جائے سگر آلو کہیں اکبر نو معاف کر دے سگر آلو کہیں اکبر لوں معاف کر دے تو کہ میں وعدہ کر آیا وہاں سگر چند مہین یا باطن آگ لے جاؤں گا او سگر مدینے نانے روز تے ہاتھ بن کے کھڑی یہ رو کے کہہ رہی نانا سب پر دے سی وطنی آئے تو ہی اکبر موڑ مہارا سب پر دے سی وطنی آئے تو ہی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے مڑی جائوں میری یا لین نہ آئے سارا سیدہ زینب پاک حضرت امام علی اکبر نے آخری سلام پیش کی تا سلام پیش کر کے میری سیدہ زینب پاک نے مت تھا جمعہ چم کے کانٹ تے حج پیر کے فرما لے او یار حوال رب دے وفادار پتی جی آ بولت سہی حضرت امام اکبر کہل کے پفو کی کرو اللہ میں نو حمد اور طاقت اتا فرما دے آقا حسین دا شہداد حضرات بڑا حسل دا بڑا حسل ہے بڑا جگر حسین دا اپنے جوان پتر نو سوار دے سوار کی تائے سوار کر کے اکبر نو فرما اللہ اکبر ظلف گار حیدری پکڑی امام شریف بن کے کی شیر دی آمد ہے کرن کاب رہا ہے حضرت امام اکبر میدان اندر گئے ایک کر کے سارے کوفیاں نو واصل جہنم کر دے پینے کٹ دے پینے کٹ دے کٹ دے ابن سعاد یہ سمر بھول کے کہن لگا جنج کر کے رہت لگ دے جو علی آگئے لگ دے شیر خدا آگئے لگ دے جو حسین آگئے آگئے انہیں کیا حسین نہیں منو لگ دے حسین دا جوان پتر آگئے ایک بار من الحمل آگئے میری امام دا پتر سواری تو تھلنے تشریف لے آگئے حضرت امام اکبر آواز دے کہ کہن لگ اپو جی اپو جی اکبر آیا جی او کسے دا پتر بیمار روئے او بیمار روئے پیو ترس جاندہ ما تڑپ جاندی کہن لگ جی دا پتر آئے آئے کرے ما باب دیا چیخہ نکل جاندی آنے کہن دیا نشاء اللہ ساڑھے پتر کوئی تو کھنائے ہوئے ساڑھے پتر کوئی تکلیف نہ ہوئے حضرت امام اکبر آواز دکی آواز کے کہن لگے ابو جی اکبر ہی آیا جی اک کھڑ پانی دا مل جائے میں سارے کوفی فنار کر دیا گا حضرت امام اکبر جی کریم میرے حسین ظلف سارے حیدری لے کے پہنچے نے امام اکبر اٹھایا ابو جی بس ایک آخری تمنہ ترب جاؤ سنو اپنیا پہن پیار کرن والے جن پہن دے ویر دور جان پہن کاران علماری وے کھن کپڑے وے کھن رو رو کے کہن دیا میرے چھوٹے ویر دے کپڑے نے میرے ویر دی سنوار میرے ویر دا گھوٹا دی دی گھر گھلا کر دیا نے پہن حضرت مام اکبر کہن ابو جی بس ایک تمنہ پتر کیڑی ابو جی میں سگران مدینہ وعدہ کر کے آیا سا ابو جی میں مدینہ سگران وعدہ کر کے آیا سا ابو بیڑ دس سگران کس حال ویچ مدینہ بی کے ہر را کی گمر میندی یونی تے کیندی ہوئے کی سب پر دی سی وطنی آئے کیندی یونی سب پر دی سی وطنی آئے تُو ہی اکبر موڑ مہارا میرے آقا حسین نے اس طرح انگلی دا اشارہ کی تا اشارہ کر فرمائے اکبر دیکھ لے سگران کے سہار مدینہ تیرا انتظار پہ کر دی حضرت امام اکبر دیکھ پہن مدینہ پاک لانے روز کول بی کہ کہن دی نان اکبر وعدہ کر کے آیا نہیں آلے تک انتے اسگر بھی بڑھا ہوگیا ہونا انتے اسگر بھی گلان میرے امام دا جوان پتر میدان کرب و بلاد اندر سب کچھ قربان کیتا حسین دے حق دے ویچے آپ دے جوان پتر نے جام شہادت نوش فرمایا انہ اللہ و انہ الہ راجیون حسین پاک اور آپ جتنے رفقہ میدان کرب و بلاد اندر آئے آپ سب صرف نموس رسالت واسے اپنے نانے دے دین دی عزت واسے آئے فرمایا ساڈہ کچھ روی نہ روی پر نانے دا دین زندہ رہنا چاہی نانے دا اسلام زندہ رہنا چاہی اللہ نبی پاک دست کا سان غم حسین جندر آمن دی سجام دی توفیق عطا فرمائے اکلان